فینچنگ بہت ڈری ہوئی تھی اور تینگین کو مجھے چھوڑ کر مجھ جاؤ بولتی ہے وہ اس کے ساتھ میں رہتا ہے تب ہی وہاں پر ساو بین آتا ہے اور دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر بہت خوش تھا تینگین فینچنگ کو سوری بولتا ہے کیونکہ وہ بس مجھا کر رہا تھا اس سے سن کر وہ غصہ ہو جاتی ہے اس سے مارنے لگتی ہے اور یہی سب سوچ کر وہ بہت غصے میں تھی اور وہاں سے جا رہی تھی آگے میں تینگین آ جاتا ہے اور دونوں ٹکرا کر نیچے گرنے والے تھے وہ دور کو پکڑ لیتا ہے اس کا ہاتھ میں درد ہونے لگتا ہے اور اس کا ہاتھ چھوڑ جاتا ہے تو دونوں نیچے گرنے والے تھے فینچنگ اسے اپنے طرف کرتی ہے تو وہ گلتی سے ہاتھ رکھ دیا تھا اسے دیکھ کر وہ غصہ ہو جاتی ہے اور اسے پٹیک دیتی ہے تینگین میں کانٹریکٹ سائن کر دیا ہوں بولتا ہے تو وہ ٹھیک ہے کی نہیں دیکھنے کیلئے جاتی ہے وہ ٹھیک ہے بولتا ہے اور اسے گھر جا کر کال کرنے کیلئے بولتا ہے تو وہ چھلی جاتی ہے جب وہ گھر پہنچتی ہے وہاں پر ساوے اس کا ویٹ کر رہا تھا فینچنگ اسے بولتی ہے آج میرے ساتھ ایک فرانکٹ ہوا ہے ساوے بولتا ہے اب یہ مت بولنا کہ تنگن یہ کیا ہے اور اسے بدلہ لینے کیلئے جا رہا تھا فینچنگ اسے رکتی ہے تنگن اسے کال کرتا ہے اور گھر پہنچ گئی کی نہیں پوچھتا ہے تو وہ ہاں بولتی ہے تینگین فینچنگ کے بارے میں سوچ کر بہت خوص ہو رہا تھا وہ اندھرے سے ڈڑتی ہے پھر دکھایا جاتا ہے ہسپیٹل سے کال کرتے ہیں فینچنگ کا پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کے ممی ہسپیٹل چلے جاتے ہیں پر ہسپیٹل سے کال آیا تھا وہ اب تک کٹ نہیں ہوا تھا اس لئے فینچنگ اٹھاتی ہے وہ بولتے ہیں جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ اب نہیں رہے تب ہی کرنٹ چلی جاتی ہے اس لئے وہ اندھرے سے بہت ڈڑتی ہے اگلے دن فینچنگ لیٹ سے آتی ہے اس لئے تینگین تم لیٹ میں کیوں آئی ہو بول کر اسے تانہ مار رہا تھا اسے ہیلپ کرنے کے لئے بولتا ہے اور کسے کیا بولتے ہیں اور کسے کو کرتے ہیں سمجھا رہا تھا تینگین ان کو لیں گے بول کر چوئس کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے تو دونوں بہت کلوش تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں تینگین کیا ہو رہا ہے سوچ رہا تھا اور اسے جھنگا پکڑا دیتا ہے کیپٹین دونوں کو ایسے ساتھ میں دیکھ کر تمہاری گل فرینڈ بہت اچھی ہے بولتا ہے تو وہ بولتا ہے یہ میری گل فرینڈ نہیں ہے یہ میری گل فرینڈ کیسے ہو سکتی ہے یہ میری نیو ایمپلور ہے بول کر اسے دیکھ رہا تھا فینچنگ اسے پوچھتی ہے وہ کیسی دیکھتی ہے کیا میں تمہاری گل فرینڈ بننے کی لائق نہیں ہوں تم وہی ہو جو میرے بول فرینڈ کے لائق نہیں ہوں تینگین بولتا ہے میں تمہارے بول فرینڈ بننے کے لائق نہیں ہوں اب یہ مت بولنا کہ فرائی چیکن بچنے والا تمہارا بول فرینڈ بننے کے لائق ہے کیا وہ چھوٹا لڑکا کا ابھی اٹھرہ سال بھی ہوا ہے فینچنگ سمجھ جاتی ہے وہ ساوے کے بارے میں بول رہا ہے اور وہ میرا بول فرینڈ نہیں ہے بولتی ہے کوئی دونوں کی ساتھ میں فوٹو کلیک کر لیتا ہے دونوں جب وہاں سے نکل رہے تھے فینچنگ کو کال کرتے ہیں اور اسے بلاتے ہیں تینگن کیا ہوا ہے پوچھتا ہے وہ بتاتی ہے میرا فرنڈ مسئبت میں ہے تینگن یہ سن کر اسے جانے کے لیے نہیں دے رہا تھا پر وہ نہیں مانتی ہے اس لیے وہ بھی ساتھ میں جائے گا بولتا ہے اور وہ اسے کار میں لے رہا تھا پر وہ بائک سے جاؤں گی بولتی ہے تینگن اسے بیٹھا کر لیتا ہے پھر سب اس گنڈے کے پاس پہنچتے ہیں وہ آدمی بولتا ہے پیسہ دو اور اسے لے جاؤ تینگن ایک آئیڈیا لگاتا ہے اور بولتا ہے چلو ایک گیم کھلتے ہیں جو جیتے گا اسے لے گا وہ مان جاتا ہے پر فینچنگ نہیں مان رہی تھی اور میں بھی کھیلوں گی بولتی ہے تینگن اسے منع کرتا ہے اور گیم کھلتا ہے وہ جیت جاتا ہے وہ گنڈا بہت خوص ہو گیا تھا اور اس آدمی کو چھوڑ دیتا ہے تینگن فینچنگ کو باہر لے کر آتا ہے اور اسے سنا رہا تھا بینا سوچے سمجھے کیوں بیچ میں آ جاتی ہو تم میری ایمپلوئے ہو اسی لئے تم ایسا اور کبھی بھی مت کرنا بول کر اس کے ہاتھ پکڑ کر لے رہا تھا وہاں پر ساوے آتا ہے اور تم کیوں فینچنگ کو گھسٹ رہے ہو بولتا ہے فینچنگ اسے سمجھاتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پر وہ غصے میں تھا اور تینگن کا ہاتھ پکڑ کر مجھے بات کرنا ہے بول کر اسے سائیڈ میں لے کر جا رہا فینچنگ اسے روکتی ہے پر تینگن کیا ہوا ہے پوچھتا ہے اور دونوں سائیڈ میں جاتے ہیں ساوے بولتا ہے تم دونوں کا فوٹو کوئی پوسٹ کر دیے ہیں اور لوگ کیا بول رہے ہیں جانتے ہو وہ ایک امیر آدمی کو فسائی ہے اسے جیکپورٹ لگا ہے تینگن بولتا ہے میں بس اسے کوکنگ سکھانا چاہتا ہوں فینچنگ تینگن کے ساتھ میں چلی جاتی ہے اگلے سین میں تینگن جی تینگن کو بتاتا ہے میں تمہارے نام سے جینہ کو ایک فلاور بھیج دیا ہوں جینہ بہت خوش ہو جاتی ہے پر تینگن اب کیا کرے گا سوچ رہا تھا ساوبین آ کر بتاتا ہے جینہ آئی ہے دونوں اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ اب کیا کرے گا سوچ رہا تھا جینہ آ کر اسے بولاتی ہے اسے فلاور بھیجنے کیلئے تھانکیو بولتی ہے اور کارڈ میں جو بھی لکھا ہوا تھا وہ بہت اچھا تھا یہ سن کر تینگن بہت ڈر رہا تھا اور کوپی لانے کے لیے جا رہا ہوں بول کر اندر چلا جاتا ہے بہت گصے میں تھا اور اس کا بھائی کو کال کر کے بات کر رہا تھا تب ہی وہاں پر جینہ اندر آ جاتی ہے وہ بہت ڈر جاتا ہے جینہ اس کارڈ میں جو بھی لکھا ہوا تھا اس کے بارے میں پوچھ رہی تینگن کو کچھ بھی پتا نہیں تھا اور وہ فینچنگ کے طرف دیکھ رہا تھا اور میں بی جی ہوں بولتا ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تینگن فینچنگ کی ریسیپی ڈائیری فیک رہا تھا اسی لئے وہ گصہ ہو جاتی ہے اور بولتی ہے یہ میرے پاپا کا ہے اسے سنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو تینگن اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے روک رہا تھا پھر بھی وہ جا رہی تھی اسی لئے وہ بائیک پیچھے سے پکڑ لیتا ہے فینچنگ پھر بھی نہیں سن رہی تھی تینگن کا پینٹ بائیک میں فس جاتا ہے اور اس کا پینٹ فٹ جاتا ہے اسے دیکھ کر وہ ہسنے لگتی ہے اور مجاک اڑا رہی تھی تینگن اسے سوری بولتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سن میں سب ایک ٹوٹ گئی تھی اسی لیے برین فینچنگ کو یہ تم کی ہو بولتا ہے وہ یہ نہیں کی تھی اور میں خریدنے کے لیے جا رہی ہوں بولتی ہے تو سابین اسے بتاتا ہے یہ نورمل ایک نہیں ہے وہاں پر تینگن آتا ہے فینچنگ جہاں پر یہ ملتی ہے لانے کے لیے جا رہی ہوں بولتی ہے پر تینگن اسے منع کرتا ہے فینچنگ ساوے کو کال کر کے پوچھتی ہے تو وہ اسے جگہ بتاتا ہے تینگن خرید کر واپس آ رہا تھا فینچنگ بھی اسی جگہ جا رہی تھی تینگن کا کار کے سامنے میں ایک گاڑی آ جاتا ہے اور دونوں کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اسی لیے وہ کار سائیڈ میں لے جاتا ہے اس کا کار خراب ہو گیا تھا اور سگنل بھی نہیں تھی اسی لیے وہ ایک لے کر ویسے ہی چل کر جا رہا تھا فینچنگ آ رہی تھی تو وہ اسے لپ مانگنے کے لیے بیچ میں جاتا ہے پر وہ نیچے گر جاتی ہے جب وہ اسے دیکھتا ہے تو یہ فینچنگ ہے دونوں آپ کیا کریں گے سوچ رہے تھے پر دونوں ہی چل کر آ رہے تھے فینچنگ کو چھوٹ لگی تھی اسی لیے وہ چل نہیں پا رہی تھی اس لیے تینگین میں تمہیں اٹھاؤں گا بولتا ہے اور یہیں پہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تھانکیو فور واشنگ